ناخون کاٹ کر فریج میں رکھو تو فریج میں پڑی ہر چیز خراب اور کھٹی ہونے سے بچ جاتی ہے حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو عورت کو چاہیے کہ جمع کے بعد شہد کے دو کترے ناف میں ڈال دیں دودھ میں بینک سوڈے کو پانی میں مکس کر کے چند کترے دودھ میں ڈال دیں دودھ خراب نہیں ہوگا گوندے ہوئے آٹے میں شکرکندی کو اُبال کر شکرکندی کا ایک ٹکڑا آٹے کے اوپر رکھ دیں آٹا دس سے پندرہ دن تک کھٹا اور خراب نہیں ہوگا بخار تیز ہوتا جا رہا ہو تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر پانی سے نہا لیں بخار اترنا شروع ہو جائے گا بلی کو سر پر بٹھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے گھر میں چوہے تنگ کر رہے ہو تو ایک پھیکا خربوزہ چوہے کی بل کے سامنے رکھ دو چوہے گھر سے بھاگ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے پاگل کتے کو موں چھڑواؤ تو پاگل کتا بھاگ جاتا ہے آدھی رات کو گھر میں سامب دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سامب کی طرف پھینک دو سامب بھاگ جائے گا آدھی رات کو دل کی گھبرات ہونے لگ جائے تو فوراں اٹھ کر پشاپ کرو دل کی گھبرات فوراں ختم ہو جائے گی صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگایا کرو سان میں درد نہیں ہوگا رات کو سونے سے قبل موں پر لیسن کاٹ کر مل لیا کرو نوے سال تک چہرے پر بھڑاپے کی جھلک نمائے نہیں ہوگی سالہ باری ہو رہی ہو تو ایک ٹکڑا سالہ باری کا اٹھا کر اپنی آنکھوں پر مسئل دینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے اسمانی بجلی زیادہ تیز ہو تو گھر کے اندر کالے نمک کا پانی چھڑکاؤ گھر میں اسمانی بجلی نہیں گھرے گی سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزیوں کو دھو ڈالو دس دن تک سبزیاں خراب نہیں ہوگی گھر کی دیواروں کا پینٹ جہاں سے اترنا شروع ہو جائے تو وہاں پر گیندے کے پھولوں کا پانی بھگو کر پانی کو دیوار پر چھڑکاؤں دے پیٹ اترنا رک جائے گا اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی